موسیقی راشد حسین بلوت 26 دسمبر 2018 کو اس وقت متحدہ عرب امارات کے خفیہ ادارے نے گرفتار کیا جب وہ اپنے کزن کے عمرہ گاڑی میں جا رہے تھے دو گاڑیوں میں سوار خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے تحقب کے بعد شارجہ کے قریب انہیں روک کر راشد بلوچ کو اتار کر اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی شناخت خفیہ ادارے کے اہلکار کے طور پر کی راشد بلوچ کے کزن کے مطابق راشد بلوچ ابو زہبی کے خفیہ ادارے کی تیویل میں ہیں وہ راشد بلوچ کو غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جہاں ان کی جان کو پہلے سے خطرہ ہے راشد بلوچ کے گمشدگی کے خلاف سوشل میڈیا پر ہونگ کونگ کے انسان حقوق کے ادارے کی جانب سے ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے جو یونائٹڈ نیشن کے مرکزی دفتر کو ارسال کر دی گئی ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ریلیز راشد بلوچ کے ٹیک کے ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ نے ٹویٹر پر ایک کمپین شروع کی ہے جن کا مطالبہ ہے کہ متحدہ عرب امارات راشد حسین کی بازیابی میں کردار ادا کریں اسی حوالے سے گزشتہ روز انسانی حقوق کے کارکن اور بلوچ طالب علم راشد حسین کی ہمشیرہ نے اپنی جاری کردہ ویڈیو پیغام میں امارات حکومت انسانی حقوق کے اداروں اور بلوچ سیاسی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ راشد حسین کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں راشد حسین کے ہمشیرہ کے مطابق اس کے بھائی کی جان کو پاکستان میں خطرہ تھا جس کی بنا پر وہ پاکستان چھوڑ کر دو سال سے متحدہ عرب امارات میں ریائش پذیر تھا لاپتہ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین کی ہمشیرہ نے متحدہ عرب امارات حکومت انسانی حقوق کے اداروں اور بلوچ سیاسی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ بائی کی بازیابی کے لیے کردار ادا کریں ہم نے اسی حوالے سے جرمنی میں مقیم بلوچ انسانی حقوق کے علم بردار پی ایچ چاروں کے رہنما جناب عبداللہ عباس بلوچ سے گفتگو کی ہم نے ان سے پوچھا کہ امارات میں گزشتہ مہینے بلوچ نوجوان راشد حسین کی اغوان امہ گرفتاری اور گزشتہ دنوں پاکستان کی جانب سے ایک بیان میں ان پر جھوٹے مقدمات قائم کرنا یہاں تک کہنا کہ انہوں نے کراچی سے چائنہ کونسل خانے پر حملے میں سہولت کاری کی جبکہ راشد حسین گزشتہ کافی حرصے سے امارات میں ہی مقیم تھے بحیثیت ایک انسانی حقوق کے کارکن آپ اس مسئلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کیا اس طرح کے جھوٹے بیانات یا کیسز کا کوئی اثر ہو سکتا ہے دیکھیں راشد حسین پر جتنے بھی الزام لگائے گئے ہیں وہ سب انتہائی سنجیدہ نویت کے ہیں لیکن جس طرح سے حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے یا جس طرح سے راشد کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے میڈیا میں دی آئی جی عبداللہ شیخ کا جو سٹیٹمنٹ شایع ہوا ہے جتنے بھی دعوے کیے ہیں وہ تمام حقائق کی نفی کرتا ہے جن کے ثبوت راشد کی فیملی کے پاس موجود ہیں جیسے کہ ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ راشد کو کچھ دنوں پہلے طبعی کے حکام نے گرفتار کیا ہے یہ جوٹ پر مبنی ہے حالانکہ راشد کو چبیس دسمبر دو ہزار اٹارہ کو اگوا کیا گیا تھا اور ستائی دسمبر کو ان کی فیملی نے راشد کی اگوا نماغ گرفتاری کے خلاف اف آئی آر فائل کیا ہے جو ہنوز موجود ہے یہاں جس نویت کے الزام وہ اس وقت لگا رہے ہیں دوبائی پولیس نے ان کو ایک کلیرنس سرٹیفیکٹ بھی دیا ہے جس میں نہ وہ کسی سیول آفنس میں نومینٹ کیے گئے ہیں نہ ہی کسی ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز میں اس کا نام دیا گیا ہے اب سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ دوبائی گورنمنٹ پہ آتی ہے کہ ان کو یہ بات کی اچھ طرح سے علم ہے کہ راشد کو کچھ دنوں پہلے نہیں جبکہ چھبیس دسمبر کو انہوں نے گرفتار کیا تھا اور وہ ایک مہینے تک گائب رہے ہیں جس طرح سے حقائق کو مسک کیا جا رہا ہے اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ راشد کو پاکستان میں اس کے بنیادی حقوق جو فیر ٹرائل کا فنڈیمیٹل رائٹ ہے اس کو وہ اسی وقت ڈینائی کر رہے ہیں کیونکہ اب تک جتنے بھی الزام لگائے گئے ہیں وہ تمام کے تمام حقائق سے متظار دیں اور متحدہ عرب امارت کی گورنمنٹ کو جو کہ اس کے طرح میں ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت رکھتا ہے اس کو اور اقوان متحدہ کے کمیٹی اگنسٹ ٹورچر کے ریکٹیفائنگ سٹیٹ کی حیثیت سے یہ جتنے بھی الزام اس وقت میڈیا میں آ رہے ہیں جو راشد پہ لگائے گئے ہیں ان کو اپنے قانون کے حساب سے اپنے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے انویسٹگیٹ کرنے چاہیے اور حقائق تک پہنچنے کے بعد ہی کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے کیونکہ راشد کے ڈپورٹیشن کی صورت میں اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جاتا ہے اس کی پوری ذمہ داری متحدہ رب عمارت کے گورنمنٹ پہ آئید ہوتی ہے راشد حسین بھی آپ ہی کی طرح لاپتہ افراد کے آوالے سے ایک متحرک آواز تھے جنہیں اب خود آواز کی ضرورت ہے آپ اس بابت کس طرح سے محصر اور بہتر طریقے سے آواز اٹھا کر راشد حسین کی امارت بدری کو روک کر انہیں بازیاب کرانے کی جدوجہد کریں گے راشد بلوچ کو چونکہ چپیس دسمبر کو جبران اگوا کیا گیا تھا ہم اسی وقت سے راشد کے حوالے سے انسانی حقوق کے تنظیموں بشمول یو این ایچ سی آر سے رابطے میں ہیں اور یہ حالیہ الزامات کے بعد ہم نے ان کو مزید اپ ڈیٹ کیا ہے اور یقینا ہم ان تمام داروں کو رجوع کریں گے جہاں سے ہمیں راشد حسین کے لیے انصاف کی امید نظر آئے کیا اب تک کسی عالمی انسانی حقوق کی تنظیم یا میڈیا نمائندگان نے راشد حسین کی جبری گمشدگی کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے ہیں یا آپ سے کوئی بات چیت ہوئی ہے یقینا ہم راشد حسین کے لیے ہر فورم پہ آباس اٹھائیں گے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی الزام ڈی آئی جی عبدالشیخ کی طرف سے راشد پہ لگائے گئے ہیں وہ تمام کے تمام حقائق کے متزاد ہیں اور کسی کو بھی اس کی پولٹیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یا پولٹیکل فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے کسی جھوٹے الزام میں فریم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی توہین ہے موسیقی موسیقی موسیقی